پلایا سبنن اللذین کفرو انما نملی لہم خیر اللی انقسیم کبھی کافر گمان یہ نہ کریں کہ ہم جو ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے رہے ہیں اور وہ ان کے لیے بہت بہتر ہے جی ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے یہ نہ کریں انما لملی لہم لی ازداد و اسما ہم نے جو ان کو ڈھیل دے دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کتنا کوئی کفر میں جانا چاہتے ہیں یہ اسم اور گناہ میں جانا چاہتے ہیں جا کے دیکھنے جرح مذت چکھ لیں ان کے لیے زلت امید عذاب ہے اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دیں دل کرتا ہے اور اللہ پاک نے پورا بھی کیا ہے مزید بھی کریں گے ایک ایک لفظ پر بولنے کو دل کرتا ہے جہاں کہیں پیچھے عزت کی بات ہوتی ہے وہاں عذاب زلت والا دیتا ہے کافروں میں ہاں ہم جیت گئے ہم آ گئے عذاب تو ہوگا ساتھ میں زلت بھی ہوگی کیونکہ یہ عزت اترا رہی ہے اب یہ بڑی بریک بریک چیزیں ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِمْ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيزَ عَمِنَ ابْطَيِّمْ اللہ جللہ جلال و مومنین کو ایسے چھوڑنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ اللہ پاک جانچ لیں پاک اور ناپاک کو کھرے اور کھوٹے کو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمَ لَلْغَيْبِ اور اللہ جللہ جلال نے انہیں تمہیں غیب کی خبر نہیں دی تھی ولیکن اللہ يجتبی من رسلی میں یہ شاہ لیکن اللہ پاک اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لو فَإِنْتُو مِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْنُوا نَظِيمُ تم اگر ایمان والے ہو تو تمہارے لئے بہت بڑا عجر وَلَا يَاسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَامُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہُوَا خَيْرَ اللَّهُمْ اور وہ یہ گمان نہ کریں جنہوں نے جنہوں نے بخل کیا کنجوسی کی اس چیز میں جو اللہ جلال نے ان کو عطا کیا کہ وہ ان کے لئے بہتر ہے بَلْهُوَ شَرُّ اللَّهُمْ یعنی زکاة دینے والے نہیں ہیں ان کو مال آ رہا ہے وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے اور وہ زکاة نہیں دے رہے اللہ پاک نے فرمایا سَيُّ تَوَّقُونَ مَا بَخِلُو بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ مال ان کو توق بنا کر ان کے گلے میں قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا اور اللہ پاک نے فرما دیا دوسرے جگہ پہ آتا ہے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّابَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنفِقُونَ فِي السَّبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَا فَتُقْوَا بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَضُهُورُهُمْ قیامت کے دن جو مال ہوگا جس کی زکاة نہیں نکالی جائے گی اس کو سامپ کی شکل دے دی جائے گی اس کو لوئے کی شکل دے دی جائے گی اس کو جہنم میں تپایا جائے گا وہ جو ریڈ اور سرخ ہو جائے گا چہروں پہ آگے سے پیچھے سے اس کو گلے میں ڈال دیا جائے گا وہ کہے گا یہ مسئبت کیا ہے یہ مسئبت نہیں ہے یہ تیرا مال ہے اللہ باک نے فرمایا کہ تمہیں کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ جللہ جلالو کے پاس کچھ نہیں ہے وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّا زمین اور آسمان کی وراثت اللہ کے پاس ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ جللہ جلالو جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر کرنے والے ہیں خبر رکھنے والے ہیں